امران خان صاحب اور ان کی میسز بشرا امران کو نیب نے ایک دفعہ پھر توشا خانہ کیس کے ایک نئے گفٹ کے اوپر ان کو ریسٹ کر رکھا ہے اور اس کا ریوان بھی اس وقت لیا جا رہا ہے اس ساری کاروائی کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھ رہا ہے ادھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی کیس کو ایک ہی الزام کو کتنی دفعہ پروسیکیوٹ کریں گے گرمنل لاؤ میں اس کی ممانیت ہے چار سو تین سی آر پی سی کا اور آرٹیکل تھرٹین کانسٹیوشن کا وہ کہتا ہے کہ تمام جرم جو آپ کے نالج نوٹس میں آئیں وہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں ایک ہی کیس میں پروسیکیوٹ ہوں گے کوئی کیس بچے نہیں دیتا کہ پہلے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان بٹس ان پیسز ان پیسز ان پیسمیل اپروچ فرگمنٹڈ اپروچ آہستہ آہستہ کبھی ہار کا کیس ہوگا کبھی انگوٹھی کا ہوگا کبھی گھڑی کا ہوگا جبکہ ساری باتیں اگر آپ کے علم میں ہیں جو کہ جب چودہ چودہ سال والا سزا کا کیس دوشہ خانہ کا ہوا تو ان کے نوٹس میں تھا پہلا کیس بنا دیا نیب نے گراف کے سٹ کا اور اب جو کیس بنا دیا وہ بنا دیا بلگیری کے سٹ کا تو گراف اور بلگیری کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے کہ ان کے کیسز اکٹھے جوائنڈر نہیں ہو سکتے یا یہ مس جوائنڈر ہوگا تو سب سے بڑی جو نیب کی میلہ فیڈے تھی وہ یہ تھی کہ جب عدت اور نکاح کیس میں تیرہ جلائے کو جیسے ہی ان کی ایکوٹل ہوا اور یہ اڈیالا جیل سے باہر نکلنے ہی لگے تھے تو بشرا عمران کو انہوں نے مین گیٹ سے پکڑ لیا کہ اب آپ کو ہم نیب کی کسٹڈی میں ہم لے رہے ہیں ایک نئے ریفنس میں اس تمام پروسس کو اس تمام نیب کی کاروائی کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے ایک معاملہ جو ہے وہ مسٹر جسٹس آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے پاس مئی کے مہینے سے پینڈنگ ہے جس میں آج ہم نے بہت پرزور استدا کی ہے کہ آج دن تک ہماری شنوائی اس کیس میں نہیں ہوئی اور ہم مدالب کے آگے اپنا ایگریونس رکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات ایلیگل اریسٹ کے ایلیگل ریمانڈ کے اور ملٹپل پروسیکیوشنز کے یہ تمام انٹر لنکت ہیں یہ انٹر ٹوائنڈ ہیں ان کو اکٹھا سنیں اور ان کا اکٹھا فیصلہ کریں آج دیویجنل بینچ جس کی سربراہی مسٹر جسٹس میاں گل حسن اور انزیب صاحب کر رہے تھے انہوں نے ہمارے اس استدا کو اور ہماری اس انزائیٹی کو کہ اس کیس میں شنوائی ہونی چاہیے اور جلد اس جلد ہونی چاہیے اور تمام معاملات اکٹھے بریکٹ اور کلپ کر کے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بھجوائی ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں پارٹی کی جو انزائیٹی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے اس میں اپنے مناسب فیصلہ کریں یا وہ خود سنیں یا وہ معاملہ جو دوسرے دو معاملات کنیکٹڈ ہیں وہ ریٹ پٹیشنز بھی ایدھر ٹرانسفر کر دیں تو اب ان کا فیصلہ اکٹھے متوقع ہے یہی ہم چاہتے ہیں اور مین بات اس میں یہ ہے جو آپ کی شاید علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران دونوں نے اپنی زمانت قبل اس گرفتاری اس نئے ریفرنس میں جج صاحب اکاؤنٹیبیلیٹی کوٹ کے آگے رکھی اور جج صاحب نے وہ کسی وجہ سے وہ زمانت ان کو نہیں دی اور دو دن کی تاریخ ڈال دی ایڈ ان ٹیرم بیل دیئے بغیر جو وہ نہیں ایسا کر سکتے تھے اور جیسے یہ مدالت سے بار نکلتے ہیں بیل موو ہونے کے بعد نوٹس ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی کو نیب آ کے ارسٹ کر کے لے جاتی ہے تو ایسا واقعہ تو پہلے بھی ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو لے گئے تھے نیب نو مئی کو سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری نیب کی کل ادم قرار دی نیب کی ارسٹ کو انویلڈ قرار دیا اور دوبارہ ہائی کورٹ بھیجا القادر کی بیل میں اور میاں گولہ سن صاحب نے دوبارہ عبوری زمانت پر سواد کرتے ہوئے ہمارے پاس بہت اچھے پریسیڈنٹ موجود ہیں جو کہ آج ہم نے اپنا پرزور استدعہ آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے آگے رکھی ہے انڈائریکلی تھروں مسٹر جسٹس میاں گولہ سنورنگ زیب صاحب کہ یا وہ سارے معاملات اکٹھے سن لیں یا آپ سن لیں وہ بھیج دیں کوئی ایک سنیں تو تب ہی بات ہے فلال اڈیالا میں اسی کیس کا ریمانڈ جاری ہے ایک ایک دیکھیں نیپ کے ریمانڈ کی نوے دن کی توسیئی ہوئی نوے دن ہوتا ہے سمجھ آتی ہے بڑے کامپلیکس انٹریگیٹ الزامات پر بہت کچھ تفتیش کرنی ہے جہاں ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی آئیٹم کی اوپر سوال ہے تو کیا اس کے لیے آج پچیس ماں دن ہے فیزیکل ریمانڈ دیئے ہوئے کیا پچیس دن چاہیے نیپ کو کیا نوے دن کا پورا انہوں نے ڈوز دینا ہے جب تک نوے دن نہیں ہوں گے زبانت نہیں ڈالی جا سکتی تو ہم فلحال میں اگر آپ کو اپنی حکمت عملی بتاؤں ایک شورٹ ٹرم ریلیف ہے کہ ریمانڈ سیٹسائیڈ ہو جائے اور زبانت ڈال دیں اور ایک لمبی ریلیف ہے اور بہتر ریلیف ہے کہ یہ کیس شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے آج یہی صدا کی ہے بکتیں یا ہائی کوٹ ان کو قواش کرے گی نپ دیوال ان دے بڑ ایڈ درائی ریلیف ہے تینکیو ایڈ مچ آپ نے سلمان صاحب صاحب سے پاسون لیا کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ناجائز ہو رہا ہے وہ تو لیگل ہی سلمان صاحب نے آپ کو پتا ہے لیکن آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کیس چلایا جا رہا ہے یہ ان سے پتا ہے کہ اس کی بھی آفت ہوئی ہوئی کہ باقی کیسز پہ ہو رہی ہے اس کو صرف بسیر رہے ہیں اور عمران خان نے کل کہہ کے بیجا تھا انہیں خاص طور پر کہا اور ہس کے کہا تھا انہیں کہا ان کو کہا لوازوی کو جو بارہ سال پرانا اللیگل گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی توشیہ خانے سے وہ اللیگل گاڑیاں آپ لینی سکتے بارہ سال سے کوئی سنی نہیں تھا اس پر ان کو ایک ایک توفہ لائے لائے سنا رہے ہیں پاکستان میں جتنے لوگ انہیں توفہ لیا ہے تو پہلے بتائیں کہ توشیہ خانے کے باقی توفہ گئے کیا ہیں اور کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ڈیکلیئر ہی نہیں تھے جب ایک امانداری سے دان خان نے یا پروشا بیپی نے اپنے ڈیکلیئر کر دیئے ان کے پیچھے پڑ گئے اور یہ جان کے تماشا بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گا آپ کو میں کلیرلی بتا دوں یہی کیس جو چل رہا ہے آپ کو میں گیرنٹی کرتی ہوں کہ کل ہم ہی لوگ کھڑے ہوں کے ان سے پوچھیں کہ اب آپ نے سارے جو توفہ کے اس کا حساب دیں خاص طور پر وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نباز کرتی ہے یا زرداری کے پاس جو گاڑی آئی ہیں جو اللیگل ہیں تو اٹھکا کیس ہم آپ کرنے جا رہے ہیں ہم ان ساروں کے پر کیس کریں گے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ آپ پہلے جو اللیگل چیزیں لیوئی ہیں کیا پاکستان جو ہمارے چیف جسٹس اسلامباد کے بیٹے میں ان کو لینہ ذر آرہا چیف جسٹس نے دو مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیوشنل ہے اس پہ چیف جسٹس کیئرنگ کینسل کر دیتے ہیں کیا ان کو جلدی نہیں ہے وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے آمیر فاروق کے اوپر پہلے بھی عمران خان نے اعتماد نہیں کیا آمیر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا جب یہ سائفر کر رہے تھے اور ہمارے ساری سیاستدان اور لوئرز نے آگے کہا تھا واک آؤٹ کر رہے ہیں چھے ججز چھوٹ چکے ہیں اور ہم نے ان کی عزت کی ہم نے ان کو عزت دی کہ نہیں ہر انسان کے دل میں ایک نیکی ہوتی ہے کہ یہ انصاف دیں گے تو اگر ہم نے آمیر فاروق کے اوپر کیا تو یہ یا تو کسی اور کو کیس پکڑا دیں ان کو تو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے اب پکڑا دیں کسی کو ان کو کیا یہ لوگوں کا جو موڈ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ اس کے بعد یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ انصاف دیا ہے کہ نہیں دیا کہ یہ آج عمران خان اور بشاوید اس لیے جیل کے اندر ہیں کیونکہ ایک تفہ کے پیچھے کیونکہ آمیر فاروق نہیں سننا چاہ رہا ایک اللیگل جو وہ ہم نے انہوں نے جو سلمان سبدر نے فائل کیا ہوئے وہ کیسی نہیں سن رہے ہیں صرف آمیر فاروق کی وجہ سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور ان کو بھی بتاؤنا چاہیے اور مجھے میڈم کیا لگ رہے ہیں مرک جو ہے وہ پنگلہ دیش جیسے ہلاک کی جانے بڑھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہوں کال عمران خان نے ایک بہت کی جو آپ کے چینلز میں میں تو چینلز میں حران ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح آپ بچارے گرا لیتے ہیں اچھے بڑے بڑے چینلز تھے اور جھوٹ بولنا شروع کر دی اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا دی بچاروں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے ان کے پاس جی سچی بول دیتے ہیں اب ہم نے بڑا کلیلی آکے بتایا یاد رکھیں ایک چیز ہے جو امران خان ایک سال سے زیادہ ہوگی پندرہ مینے ہوگی وہ ایک چیز مانگ رہے ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں یہ پاس آپ چلا دیں سی سی ٹی وی فوٹیج امران خان نے کھا ہے تمام ٹی وی چینلز میں چل رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں دکھائیں کہ پی ٹی آئی کا بندہ کھا ہے اگر کہتے ہیں میں خود دیکھ لوں گا اور اگر مجھے نظر آئے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج نکلے گی تو پہر دیکھیں گے اور اس کے اوپر دکھائیں کون سے پی ٹی آئی کے بندے نے جا کے بلدنگیں توڑی ہیں کہتے ہیں بافی تو میرے سے مانگیں جس رہے ہیں انہوں نے مجھے وہاں سے حراست میں اپڈک کیا ہے وہ اللیگل تھا سپریم کورٹ نے کہا اللیگل ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کی پہلے آپ معافی مانگیں ایک اتنے بڑے پاکستان کا ایک لیڈر تھا عزت دار باعزت انسان اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے چلے آپ نہ معافی مانگیں عمران کھان کہتے ہیں میں معافی مانگ دوں گا کیونکہ پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری نکالیں بلدنگوں کی اور دکھائیں کہ کس جگہ پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جا کے ان بلڈنگوں کو چلایا ہے پھر سے سن لیں سی سی ٹی وی فوٹیج جب یہ سامنے آئے گی کہتے ہیں خود نشاندہ ہی ہم کریں گے اگر کسی نے غلط کیا ہے میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور پھر میں معافی مانگوں گا لیکن اس کے اندر جو رکاوٹ ہے سب کے لیے وہ کونسی چیز ہے سی سی ٹی وی فوٹیج شاہ محمود گریشی اور علی امین گرنپور نے جو بیانات دیئے تھے اس ٹیم کے آمدہ کرو کیا ان کو پارٹی سے نکال دیئے جائے تھے کسی نے نہیں کہا تا حملہ کرو نہ شاہ محمود نے اور بیٹا آپ نے یہ کہا سنے ذرا ہمیں بھی دکھا دیں سب کو ٹی وی چینل جھوٹ بوڑ رہے ہیں شاہ محمود گریشی اس پر تراچی سے چڑھ رہے تھے جہاز چڑھ رہے تھے اور یہ کسی نے حملہ نہیں کیا آپ کو بھی پتہ ہے کس نے حملہ کیا یہ ٹی وی پہ جو چلا رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے پیچھے چلے جائیں کسی نے حملہ نہیں کیا تھے ان بردگوں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا کس نے حملہ کیا وہ لے آئیں امران خان تدرہ مینے کیا سولہ مینے سے مانگ رہے ہیں یہ وہ نکال دیں کون کسی ٹی وی فوٹی ہے کس کے پاس ہے جن کی بردگوں پہ لگے ہیں کمیرے انہی کے پاس ہے آپ کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ثبوت چاہیے ہوتا اب سی سی ٹی بی کمیروں کی فوٹیج ہر جگہ سے نکال لیتے ہیں پورے راستے پہ کمیرے لگے ہیں نکال کے لے آئیں اب پہلے بولے کر رہے ہیں ویسے بھی جب یہ کیس چلے گا عدالت میں جب عدالت میں کیس چلنے چاہیے ہیں عدالت میں سب کو جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا رہے ہیں ایک دفعہ آئیو نہیں آتا ہمارے کیس میں دیکھ لیں آئیو نہیں آتا کہتی جی آج سویا رہ گیا صبح رہاں پڑی اس میں محنت کی اس کی ہرٹ اٹائپ ہو گیا پھر اس کو روز کچھ ہوتا ہے کل ہم نے کہہ دیا کہ ہم عدالت سے نہیں نکلیں گے جب تک نہیں آتا آئیو آئیو آیا اسے جج نے پوچھنا شروع کیا ثبوت دو کہتی جی ایک سپائی نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اس کے ہاتھ میں بینر تھا انہوں نے کہا تمہیں تم ثبوت کے بغیر میں کیسے اس لئے جج صاحب نے بیل دے دی پندرہ لوگوں کو اور دو بچوں کو چھوڑ گیا اس لئے ابھی آنے دیں گے سارا کچھ آنا چاہیے کیس چلنا چاہیے ناو میکہ چلنا چاہیے سی سی ٹی وی فوٹیج آنے چاہیے ججز کو بلانا چاہیے کہ کن کے پاس ہے وہ ٹی وی فوٹیج جن لوگوں کی جانے گئیں اس کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے کسی کی دانگیں ٹوٹ گئیں کسی کی آنکھیں زائے ہو گئیں ان لوگوں کو ابھی تک پاکستان تحریکی انساب کی جانب سے اون نہیں کیا جا رہا ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا وہ در بدر گھوم رہے ہیں نہیں دیکھیں بلکل سب کا خیال رکھا جا رہا ہے سارا ڈیٹا سب کے پاس ہے اگر وہ بچے فدیجہ شاہ خود لے گئے تو وہ انفرادی طور پر کر رہی ہیں نہیں پارٹی فنڈ سے کر رہی ہیں دیکھیں پارٹی فنڈ کھاں سے آتا ہے لوگ سارے مدد کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی پارٹی فنڈ کھاں سے آتا ہے کوئی منو سلوہ تو نہیں ہے لوگ سارے مدد کرتے ہیں اس وقت قیدیوں کی ان کی فیملیز کی لوگ آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلو اگر آپ قیدیوں کی مدد کریں کل آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا یہ تو لوگ کہتے ہیں ایجنسی والے بندے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی لوگ کو دراتے ہیں اگر ان کی مدد کرو اسے لوگ چھپ کے کر رہے ہیں علیمہ خان صاحب یہ بتا دیجئے گا بہت سے تجزیہ کار جو ہیں یہ ڈیٹ دے چکے ہیں کہ ستائیس اگست تک امران خان صاحب بہار ہوں گے کیا آپ بیک ڈور پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کیونکہ یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہ امران خان صاحب ستائیس کو بہار ہوں گے یہ خبریں نکالتا ہے آپ کے چینلز پہ آپ کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آئی ایس پی آر ہے مجھے نہیں بتا یہ کون نکالتا ہے آپ کی مجھے ہیں آپ کی مجھے ہیں اسے آپ کی مجھے ہیں آپ نے کہا ہے آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں آپ نے جانتے ہیں جو خدمی ہوتای ہے کہ ہمیں ہوتے ہیں ہمارے ہمارے ہیںقتئے ہیں جہائے ہیں باب نیکھر آپ کے قناحے ہیں سم見てer ہیں ، آپ میک رہجی ج ICU کیوں؟ کیونکہ وہ امران خان کو اجازت مانگی تھی مجھے مجھے لیکن یہ حالات نہیں چلیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا کفر کا نظام چل سکتا ہے حضرت علی کا قول جو امران خان باری باری دور آتے ہیں ظلم کا نہیں چلے گا آپ ہی ظلم کے نیچے پسے ہیں آپ کی چینلز وہ اپنا بیڑا گھر چلا کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کے اب آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ کب تک بہار آ رہے ہیں؟ علیم صاحبہ جو تمثید خان صاحب کے اوپر موجود حالات میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبا بیانیاں چلایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اچھی بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جو رول ہے وہ بند ہونا چاہیے لیکن اب جب ان سے آپ تیبل پر بات کریں گے جب پوچ کی قیادت سیاسی ڈائلوگ کرے گی عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ تو پاکستان میں ان کا رول جسٹیفائی ہو جائے گا اب کے بعد تو سٹیمپ لیکھ جائے گی عمران خان پوچھ رہے ہیں کس سے بات کروں جو حکومت ستنہ سیٹو کے بیٹیو ہے ان بچاروں کے پاس مجبوری بٹھایا ہے ان کے پاس وہ بھی نہیں بیٹھے گی تو وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا بات کریں گے لیکن اس کے انہوں نے عمران خان نے کنڈیشنز ڈالی ہیں کیا کنڈیشنز ڈالی ہیں پھر سے بتا دوں کہ قیدیوں کو رہا کریں مینڈیٹ باپس کریں چوری کیا ہو